پورپیرسا سنگ جی میں ونود لندن سے آج تلسی صاحب جکرت گھٹ رمائن کا بھاگ تیسرا کہ آگے کی انش پیش کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے سب ہی بھائی بہن ان وچنوں کو بڑے ہی غور سے سنیں گے اور اپنے جیون میں لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے تلسی وچن چوپائی کوئی کرے ہیں شنکہ مہمتی رنکہ ست سنگت سمسوج نہیں تلسی مت ہی نہ پائیو جی نہ سنت کرپا گھٹ گھٹ لیں تلسی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سنت مت کے بارے میں اگر کوئی سندے رکھتا ہے تو وہ کوئی تجھ پدھی والا مہمو رکھی ہوگا سنتوں کی سنگتی کے بینہ دو فرماتما کو پانا عدید سمبھا ہے سنسار میں ان کے سمان سوجوان ودوان ہے ہی نہیں تلسی صاحب اپنے آپ کو گدھیمان ویقتی مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنتوں کی کرپا سے ہی مجھے وحدیو ترشتی میرے جس سے میں نے اپنے شریر کے اندر ہی اس پرم تتو کو پہچان کر پرابت کر لیا سورٹہ پانی پون نواز کمل عباس بری سب گئی سبد شرط کر باس وے نراس اچھر رہت تلسی صاحب جی اس سورٹے میں رچنا کے بارے میں بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سوائم کو اس سنسار کی مہمایہ سے ورکت کر کے اپنے دھیان کو تیسرے تل میں کیندرت کیا پھر سن میں جا کر اپنی سورٹ کو شبد میں ملا دیا وہاں سن میں جا کر سرشتی کی جو رچنا دیکھی اس کا میں ورنن کرتا ہوں جل کا وائیو میں نواز ہے کہو گرندھ گھٹ سار گرو پرچے نج کمل میں جن جن پائے نواز سو لکھے ہیں یہ بھید سب فرماتے ہیں کہ شریر کی اندر سرشتی کا جو سمپورن سار میں نے دیکھا اس کا اس گرندھ میں ورنن کیا ہے اس بھید کو وہی سمجھ سکیں گے جنہوں نے کسی پورن سنت سرگرو کی شرن لی ہے ستگرو سے نامدان لے کر اپنے دھیان کو تیسرے تل میں اکاگرت کر کے نام کی کمائی کر کے ہی پرمک کو پایا جا سکتا ہے ستگرو کی ٹیک لے کر شبد سرد سادنا دورہی پرمپد کو پائے جا سکتا ہے چو پائی اب برمند کا بھاکھوں لے کا بھن بھن گھٹ بھی تر دیکھا پانچ تتو کا کہوں بھی جارا اگنی اکاش نیر اندر دھارا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اب میں برمند کے وشے میں ورنن کرتا ہوں پانچ تتو کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کو میں نے اپنے اس شریر کے اندر دیکھا جو کی اگنی پرتھوی آکاش پانی ہوا الگ الگ تو ہیں پرتھوی پون سکل کر بھیدہ پینڈ برمند کا رچیو نکھیدہ لکھ آکاش بائیں سنگج آئی دو مرنج اگنی اک جائی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ پرتھوی اور وائیو نے پینڈ اور برمند کی رچنا کی ہے پرتھوی اور وائیو سارے برمند میں سوائے ہوئے ہیں آکاش کے ساتھ وائیو پیدا ہوئی ان دونوں نے مل کر اگنی کو پیدا کیا اب پانی کا سنو بچارہ یہ چاروں مل مہیں اکارہ ایسے پانچ تتو اپر آجا نجتنکین دیخ کر سا جا فرماتے ہیں کہ اب پانی کے تتو کے بارے میں سنو جل، اگنی، وائیو اور آکاش نے مل کر پرتھوی کی رچنا کی ہے اس پرکار سرشتی کے پانچ میں تت پرتھوی کی رچنا ہوئے اس پرکار پانچ تتو بنے یہ سبھی کچھ میں نے اپنی شریر میں جا کر دیکھا کہ انہی پانچ تتو کی دوارہ منوش شریر بنا ہے پانی بند سرشت اپ جائی تامین چیتن ستہ سمائی اب پانی کا بھاکھوں لے کھا بھن بھن گھٹ بیتر دیکھا پلزی صاحب جی فرماتے ہیں کہ پانچوں تتو کے بنے شریر کے اندر اس چیتن شکتی پرماتما کی انش آتما ڈالی گئی جس سے شریر میں چیتنا آئی اس پانچ پرکار کے تتو کا شریر بنا کر پرماتما نے اپنا انش آتما ڈال کر اسے اس مرتی لوگ میں بھیج دیا آتما چیتن ہے شریر جڑ ہے شریر میں آتما موجود ہونے پر اس میں چیتنا آتی ہے تاکہ بیدی بیدی کہوں بھیجارا چھتیس نیر پچاسی دھارا جو جو نیر نام بتلاؤں نیر چھتیسو برن سناوں تھی بیدی نیر نام سمجھاؤں نام نیر بھن بھن درساؤں فرماتے ہیں کہ نیر کے بارے میں گھٹ کے اندر جو میں نے دیکھا اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں نیر چھتیس پرکار کا ہوتا ہے اس کی پچاسی دھارائیں ہوتی ہیں جو چھتیس پرکار کے نیر ہیں اب میں انہیں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں تلسی وچن نیر کے نام چوپائی جل اجیت پر تھم کر گاؤں کرتا جل دوسر کرناوں اور انوک تیسر جل کینا چو تھا مکت نیر کو چینا نیر پانچ پورین پرمانا امبوج ششٹم نیر سبکانا نیر سات بشیا جھر ہوئی نیر آٹھ اٹلا سرد ہوئی نوان نیر ناٹک دکھ بھیدہ دسوان نیر دسو من چھے دا فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھٹ کے اندر جو چھتیس طرح کے نیر دیکھے وہ اس پرکار ہیں پہلے جل کا نام اجیت ہے دوسرے جل کا نام کرتا جل ہے تیسرا جل انوک ہے چوتھے جل کو مکت جل کہتے ہیں پانچ ماں پورین چھٹماں امبوج ساتماں وشیا آٹھماں اٹلا سر نوماں دکھوں کو سماپت کرنے والا ناٹک اور دسماں جل دسوان دواروں کو چھیدنے والا ہے ایک آدس نیر کال کو جانا دو آدس نیر جیو کرے پیانا تیروا نیر پرش کو دھیانا جو گوجھے گھٹ پرچے جانا جیو نیر چوتھا میں بھولا پندرہ نیر بھیر سہی سولا سولہ نیر کنک کر سنگی سترہ نیر روپ رس رنگی اٹھرا نیر بول زیناؤں انیس نیر کسم رنگ راؤں بسوان نیر کلنگی گائی نجھ گھٹ بھیتر پرچا پائی تولسی صاحب جو فرماتے ہیں کہ گیارما نیر کال اور بارما جل جیو کا پرستان کرنے والا ہے تیرما جل پرش کا دھیان ہے جو اسے دیکھتا ہے اسے پنڈ کا گیان ہو جاتا ہے چودھ میں جل میں جیو کی آسکتی رہتی ہے پندرہ جل میں وہ گھور کشٹوں کو سہتا ہے سولہ نیر میں جیو دولت مند بننے کی خواہش کرتا ہے سترہ نیر روپ رس کا آنند دینے والا ہے اٹھارہ نیر مک سے نکلی وانی ہے انیس نیر پھولوں کا رنگ ہے بیس نیر کلنگی کے نام سے جانا جاتا ہے جو اپنی شریر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں وہی اسے پہچان پاتے ہیں اکیس نیر سکھ ساکر دھاما بھامر کنج اور جہا دہتھاما بائیس نیر مول گھٹ راجا تیس نیر نیرا سوباجا نیر چوبیس ماں چتر سجانا پچیس نیر میگ پرمانا چھبیس نیر کہوں میں کالا ستائیس نیر دھنا سر نالا اٹھائیس نیر روپ دی آنا انتیس نیر ابھیادرگ دانا پیس ماں نیر اہے بل بھاری اکتیس نیر آہ سنساری تولسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اکیس ونیر سکھوں کا ساگر ہے جس کے کارن بھامرہ پھول پر من راتا رہتا ہے بائیس ونیر اس گھٹ کا راجا ہے تیس ونیر نیراس ہے چوبیس ونیر چتر سجانا لوگوں میں ہوتا ہے پچیس ونیر بادلوں کے روپ میں ہوتا ہے چھبیس ونیر کالا ہوتا ہے ستائیس ونیر بن کنال میں دھنا سر نام سے ہے اٹھائیس ونیر دو روپ دھارن کرتا ہے اس نیر کے کارن ایک شکل والے دو ویقتی ہوتے ہیں انتیس ونیر سے مایہ کا پسارہ ہوتا ہے تیس ونیر سے جکتی شکتی شالی ہوتا ہے اور اکتیس ونیر سنساری ہوتا ہے بتیس نیر نرگنہ سیٹھا تیتیس آلس نیر ہمیٹھا چونتیس نیر سروس لناؤں پرچھوی پینتیس نیر بتاؤں چھتیس نیر کامنی باسا برمہ وشن کا بھوگ بلاسا آگے فرماتے ہیں کہ بتیس ونیر نرگنہ ہے تیتیس ونیر میٹھا جل ہے جس سے آلس آتا ہے چونتیس ونیر سروسل ہے پرچھوی پینتیس ونیر ہے چھتیس ونیر میں کامنی کا واس ہے جہاں برمہ وشنو بھوگ بلاس کرتے ہیں جیو جنت جل جیو نواسا یہ سب پرے کالکی بھانسا چھتیس نیر نام نردھارا سو کوئی سادھوک کرے بھی جارا تلسی صاحب جی اپنی مدر رسنا سے فرماتے ہیں کہ چھتیس پرکار کے نیر سرشتی کے سمجھت جیو جنتوں میں نواس کرتے ہیں یہ سارے جیو کال کے بنائے ہوئے چوراسی لاکھ جیا جون کے پنجرے میں فسے رہتے ہیں اس پرکار یہ چھتیس نیروں کے نام ہیں ان کو کوئی پورا سادھوک ہی سمجھ سکتا ہے آگے کہوں پچاسی پونا تاکر نام بھید گن مرنا بھن بھن نام ویدھی بطلاؤں پون پچاسی برن سناؤں پندب میں پون پچاسی باسا سون جبھاکھوں بھید کھلا سا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اب میں پچاسی پونا کے نام بھید اور گنوں کا ورنن کرتا ہوں اس شریر کے اندر ہی پچاسی پونا کا نواس ہے جن کو تم اپنے اندر دیکھ کر ان کے بھید کا کھلا سا کر سکتے ہو تلسی وچن پون کے نام نمبر ایک رجلائے پون نمبر تو کیدار پون نمبر تین ویلمب پون نمبر چار سمیر پون نمبر پانچ پوربھو پون نمبر چھے کالول پون نمبر سات شروطی اند پون نمبر آٹ نل پتی پون نمبر نو برم راج پون نمبر دس من دوش پون نمبر گیاران سکل تیج پون نمبر باران من سوت پون نمبر تیران جگ جوت پون نمبر چودان اک جیت پون نمبر پندران جگ جیت پون نمبر سولان پر راج پون نمبر سترہ بل کمب پون نمبر اٹھارہ پت راج پون نمبر انیس بل بھید پون نمبر پیس بارون پون اکیس کمبیر پون بائیس جگ جائے پون تیس بے دھوند پون چوبیس سکلند پون پچیس سل سوک پون چھپیس سکھ روک پون ستائیس جگیاں کمب پون اٹھائیس مینہ اونگ پون انتیس ترکود پون تیس کیولاس پون کتیس کرناس پون باتیس رسناگ پون تیتیس تنجیت پون چونتیس سکسیت پون پینتیس بے لوگ پون چھتیس من موش پون سینتیس بے روپ پون اٹھتیس ست سوک پون انتالیس بیج بند پون چالیس بیج بند پون اکتالیس آجسار پون بیالیس نیت نال پون تیتالیس شبدال پون جوتالیس گرنال پون پانتالیس ششپال پون چالیس روپان پون سنتالیس بیدھان پون اٹھتالیس شبپتی پون انچاس چھے رتی پون پچاس اترنت پون اکیاون تیرنت پون باون پورو پون 53 سربو پون 54 اوبمیت پون 55 دردیت پون 56 اوبمار پون 57 ابھیار پون 58 اتریت پون 69 تائیت پون 60 ششمند پون 61 اسمند پون 62 سیراد پون 63 لیعاد پون 64 کریہاٹ پون 65 کروناٹ پون 66 بیراغ پون 67 لیجار پون 68 لیلار پون 70 ندسور پون 70 پدمور پون 71 کرکیت پون 72 دردیت پون 73 منماس پون 74 سرسوت پون 75 او دھوت پون 76 آکاش پون 77 جگباس پون 78 سنسوت پون 89 منبھوت پون 80 نردھار پون 81 ستسار پون 82 آسوگ پون 83 تنبھوگ پون 84 جگ جوگ پون 85 من روگ پون چوپائی 85 بھاگ سنائی کوئی سادو گھٹ بھی ترپائی گھٹ میں 85 جانا نرخہ نین سین دھردھیانا تلسی صاحب جو فرماتے ہیں کہ اب میں 85 پرکار کے پون کے بارے میں بتاتا ہوں اسی کوئی ورلہ ساد ہوئی اپنی آنکھوں کے پیچھے دونوں بھاؤں کے بیچ دھیانے کاغر کر کے اپنے اندر دیکھ سکتا ہے ساد آدھ کوئی کرے بھی بے کا سوئی نگسار پون کا لیکھا تلسی جن جن نین نے ہارا پون پچاسی برن سے ہارا جن جن گھٹ کی سیل سمارا پون بھون سوئی گوون کو ہارا تلسی صاحب جو فرماتے ہیں کہ دھیان کرنے کے بعد آج سروپ کے درشن کر کے جس کے اندر ویویک پیدا ہو جاتا ہے وہی پچاسی پونوں کے بارے میں جان سکتا ہے تلسی صاحب جو آگے فرماتے ہیں کہ جن جیووں نے اپنے گھٹ کے اندر جا کر اپنی آنکھوں سے پرم ستہ کو دیکھا ہے وہی ان پچاسی پونوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے گھٹ میں جا کر روحانی منڈلوں کی سیر کی ہے وہی ان پونوں کی ستھیتی کو دیکھ سکتے ہیں آگے سنو گگن کا لیکھا سولہ گگن پند میں دیکھا جن جن سیل سرط سے کینا سولہ گگن بھاگ تہ دینا جو سولہ کا بھید بتاوے سوئی سجن ستہ سادھ کہاوے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اب آگے میں آپ کو گگن یعنی کی آگاش کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ سولہ پرکار کے ہیں ان کو میں نے اپنے شریر کی اندر دیکھا ہے جن کی آتما نے روحانی منڈل کا سفر کرتے ہوئے اپنے اندر سولہ گگن کو دیکھا ہے اور انہیں بیان کیا ہے وہی اس بھید کو بتا سکتے ہیں اور ایسے سجن ہی ستھ کے گیاتا کہلائیں گے بینبین سولہ ویدی بھاکھوں گگن نام نجے ایک نہ راکھوں ویدی ویدی نام کہوں سمجھائی جت دے سنو گگن کرنائی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اب سولہ گگنوں کے بارے میں آپ کو پستار پوروک بتاتا ہوں پرتیک گگن کے الگ الگ نام بتا کر سمجھاتا ہوں میں ان کے بارے میں کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھوں گا اور اسے دھیان پوروک سنو تلسی وچن گگنوں کے نام چپائی پرتھم گگن نسادر موکشا دوسر گگن پرتھوی پد پوکشا تیسر گگن برچ سر سوکشا چوتھا گگن دلم بھی گوکشا پنچم گگن حراب پد سیاما ششتم گگن نرنجن ناما سبتم گگن پلندھر چین اشتم گگن صفان لکین گندلی کند نمی کر ناما دسمی گگن جمرس کے ٹھاما ایک آدس گگن ہری ہرتے ناما دو آدس گگن ادھر پر ناما تیرہ گگن کلنگی روپا چودہ گگن ہے دھوندس روپا پندرہ گگن مکتی کر ناما سولہ گگن گپت نجدہ تلسی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پہلا گگن رات کی اندھیرے کا حرم کرنے والا ہے دوسرا گگن پرتھوی کے جیووں کا پالن پوشن کرنے والا ہے تیسرے گگن پر دیوتاؤں کے برکش ہیں چودھا گگن دیلمبی ہے پانچمہ گگن شام سیت میں ہے چھٹمہ گگن میں نرنجن کا نواز ہے ساتمہ گگن پلندھر کے نام سے جانا جاتا ہے آٹھمہ گگن سفانل ہے نومے گگن کا نام کندلی کند ہے دسویں گگن میں یمو کا ستھان ہے گیارما گگن ہرزے ہے جہاں ہری کا نواز ہے بارما گگن آکاش مستت روحانی منڈل ہے تیرما گگن کا روپ کلنگی جیسا ہے چودما گگن دھوند سو روپ ہے پندرما گگن مکتی کا داتا ہے سولما گگن گپت ہے وہاں پرماتما کا نجھ دھاو ہے اتنے گگن کائی کے مائی سجن سادھ خوج کوئی پائی سولا کا کوئی بھید بتاوے سوئی سوئی گگن گرا گتی پاوے اس پرکار شریر کے اندر سولا گگن ہے کوئی سادھک ہی سادھ نہ کر کے اپنے اندر اس کی تلاش کرتا ہے جس نے گگن منڈلوں میں جا کر ان کی گتی دیکھی ہو وہ سادھو ہوئے ان کے بارے میں بتا سکتا ہے اور ان کا ورنن کر سکتا ہے تلسی نرک کہا نجھ لیکھا بوجھ ساتھ کوئی کرے ویوے کا گھٹ بھیتر سب گگن بتایا بھن بھن نام گگن گتی پایا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے بھن ناموں کے ان سولا گگن کے الگ الگ ستان دیکھے ہیں اس کو وہی مہاتمہ بتا سکتا ہے جس کے اندر ویویک جاگرت ہو گیا ہو اتنے کی ہی کوئی جانے سندھا سو نہیں پرے کال کے پھندہ آگے بھید یک کہوں انوپا بھمر گفہ میں جوت سر اوپا بھمر گفہ چھے بھاگ سناؤں جاگو بھن بھن بھید بتاؤں تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اس بھید کو جو جیو اچھی طرح سے جانتا ہوگا وہ کبھی بھی کال کے پھندے میں نہیں پھنسے گا تلسی صاحب جی اب آگے بھمر گفہ کا حال بتا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیو بھمر گفہ میں پرماتمہ کو جوت سروپ میں دیکھتا ہے بھمر گفہ چھے ہیں ان کا میں الگ الگ بستار پور وقت ورنن کرتا ہوں تلسی وچن بھمر گفہ کے نام پر تھم بہہد نام سنئیا بھمر گفہ بچ باس کرئیا دوسر نام نرخ نردھاری تیسر نام مکتپد پیاری جوتھا نام انمنی سیاما سوئی سب جوگن کابیس راما پنچم نام ہری حد سونا چھٹوان چدر ادھر پر دھونا چھے چھر بھور گفہ درسائی تلسی نین نجر میں آئی آگے بھاکھوں بھید نیہارا چھے ترکٹی گھڑ ماہیں سہارا جاکو نام ٹھام درساؤں بھن بھن بھاو بھید سمجھاؤں تلسی صاحب جی اپنی مدر رسنا سے فرماتے ہیں کہ پہلی بھاور گفہ کا نام بے حد ہے بھاور گفہ کے بیچ میں ہے دوسری بھاور گفہ کا نام نردھاری ہے تیسری بھاور گفہ کا نام مکتپد ہے انمنی سیاما چوتھی بھاور گفہ ہے یہ یوگیوں کا وشرا مستال ہے پانچمیں بھاور گفہ ہری حد ہے یہاں سننا ہے چھٹویں بھاور گفہ کا نام چدر ہے جو اوپر آکاش میں ہے جہاں نرنتر شبد کی دھن ہو رہی ہے اس پرکار تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چھے بھاور گفائیں دیکھی ہیں انہی کا میں نے یہاں ورنن کیا ہے اب آگے میں برماتمہ کے بھیر کو دیکھ کر شریر کی اندر چھے ترکٹی کے بارے میں بتاتا ہوں ترکٹی کے الگ الگ نام اور ان کی پہچان کے بارے میں بتاتا ہوں ترکٹی کے نام چوپائی پرسم کہوں رکم اندر نہوں کال کو چکر پھرے تہٹھاؤں دوسر بلی بیجے بل سوئی شٹدل کمل پھول جہن ہوئی تیسر نام مکرمن جوئی منبدھی ندرا سے سکھ ہوئی جوتھا نام شبدنی ہوئی نو ناڑی سپنے دے سوئی پنچم نال گومتی ناؤں اٹسل کمل پھول تہٹھاؤں ہنس مکی چھٹمی کر ناما ہنس بہنگ بسے تہٹھاما تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ پہلی ترکٹی کا نام رکم اندر ہے وہاں کال کا چکر گھومتا رہتا ہے دوسری ترکٹی کا نام بلی بیجے ہے یہاں چھے دل کا کمل ہے مکرمنی تیسری ترکٹی کا نام ہے یہاں من اور بدھی شانت ہو کر سکھ کا انبھا کرتے ہیں چوتھی ترکٹی کا نام شبدنی ہے یہاں جیو نو ناڑیوں کے دائرے میں سپنے دیکھتا ہے پانچمیں ترکٹی کا نام گومتی ہے یہاں آٹھ تل کا کمل ہے ہنس مکھی چھٹمیں ترکٹی کا نام ہے یہاں جیو کی گتی ہنس کیسی ہو جاتی ہے دوہا چھے ترکٹی بدبید کہیں درگنج نین نہار تلسی داس گھٹ بھیترے دیکھ کہیں سب سار تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اس پرکار چھے ترکٹی کے سار تتو کا ورنن میں نے اپنے دو نیتروں کے دوارہ اپنے گھٹ میں دیکھ کر کیا ہے چوپائی ترکٹی چھے نام نجگایا تلسی بھن بھن بھید لگایا جو گی جیت ریت کوئی جانے ترکٹی چڑھے بھید پہچانے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے چھے ترکٹی کے نام اور ان کا الگ الگ بھید بتایا ہے جس نے سوائم وشہ واسنوں پر ویجے پراپت کر کے اندر ترکٹی تک رسائی کی ہو وہی ان کے بارے میں بتا سکتا ہے آگے ستمت دوار لکھاؤں سکرت سیت دوار درساؤں جون دسا سکرت ہے بھائی تون دسا ست دوار لکھائی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اب میں سنتمت کے دوار کے بارے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے سکرت سیت آتا ہے جس دشا میں سکرت سیت ہے ست کو پانے کے لیے جیو کو اسی دشا میں چلنا چاہیے سنتمت کی راہ پر چلنے کے لیے اچھے کرم نیک کمائی اچھی رہنی سہنی نام کی کمائی گروہ کے پرتی پریت اور پرتیتی آدھ انواریہ ہے جس سشیشے میں یہ اچھے گن ہیں وہی پرماتما کے دوار میں پرویش پانے کا اتھکاری ہوتا ہے اچھے کرم اور نام بھکتی ہی پرماتما کا پرویش دوار دکھاتے ہیں سو گروہ پیاریسا سنگ جی آج کے لیے اتنا ہی کل آگے کے انش جو تلسی صاحب جی نے تیسرے بھاگ میں فرمائے آپ کے آگے پیش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور قبول کیجئے میری طرف سے پیار بھری دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا حاج ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا